پاکستانی کانسلٹ دبائی میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی دبائی میں پاکستانی کانسلٹ میں یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں کشمیری اور پاکستانی برادری نے بھرپور شرکت کی کانسل خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ دن بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقوضہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی مسلسل جدوجہد کی علامت ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسل جنرل حسین محمد نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنے پر شرکا کا شکریہ آتا کیا انہوں نے کہا کہ یوم سیح کشمیر دیدینہ تنازہ کشمیر حل نہ ہونے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی یا دہانی کا کام کرتا ہے کانسل جنرل نے کہا کہ مقبضہ کشمیر کے لوگ سات دہائیوں سے مسلسل مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حسین محمد نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے منصفانہ قوز کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تمام پلیٹ فارمز پر مسئلہ کشمیر کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے تمام لوگوں خصوصاً نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنا فعال کردار ادا کریں کانسل جنرل نے زور دے کر کہا کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کو بین اللقوہ میں سطح پر اجاگر کرنا چاہیے تاکہ دنیا کشمیری عوام کی مسلسل جدوجہد سے آگاہ ہو سکے تقریب کے دوران کشمیری قوز کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کے عظم کا اعادہ کرتے ہوئے کشمیر کے یوم سیاہ پر صدر مملکت اور وزیر آزم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے جبکہ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جاری جدوجہد اور درپیش مشکلات پر خصوصی دستاویزی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں تقریب میں کشمیری کمیونٹی کے نمائندوں نے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعتراف کیا انہوں نے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار تشکر بھی کیا میں تو سب سے پہلے اپنی جو کمیونٹی ہے ان کا بڑا مشہور ہے جس میں پاکستانی کے کمیونٹی ہے کشمیر کے بڑے ہمارے جو یہاں پر کمیونٹی کی لیڈر ہے وہ بھی آئے تھے سب نے بڑے جذبات دکھریے کی آپ سب نے سن لی اور یہ ایشو کو انہوں نے ہائلائٹ کیا اور یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم نے میسج دہنا تھا دنیا کو کہ کشمیر کا ایشو جو ہے نا اس کو کسی نے بھولنا نہیں ہے اور ایک قوم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی آزادی ہے اور کشمیر کی بہن بھائی اپنی آزادی کبھی جو ہے نا اس کو کسی کو نہیں دیں گے ہم نے اس میں ہائلائٹ کیا کہ پاکستانی سٹیٹ کا جتنا سپورٹ ہے گورنمنٹ کا سفارتی اخلاقی اور سیاسی یہ ہمیشہ بیانا اس مسئلے کے پیچھے ہوگا ہم نے اس کو بالکل جنس پر کمپرومائز نہیں کرنا